سبسکرپٹ اپریٹر جو تھا اس کو اوورلوڈ کیا تھا اب ہم ایڈیشن اپریٹر جو ہے پلاس والا جو ہوتا ہے اس کو اوورلوڈ کریں گے تو اس کو لائک آئی سیڈ لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ جو اپریٹر اوورلوڈنگ ہے اس کا مزہ یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں آپ اسے چاہیں تو آپ اسے ڈانس بھی کروا سکتے ہیں بھائی شن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی جو آپ کی سیچویشن ہے جو آپ چاہتے ہیں اپنے اوبجیکٹ سے آپ اس سے ڈیفرنٹ بھی کروا سکتے ہیں میں جو اس میں آپ کو الیسٹریٹ کرواؤں گا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ نے ہمیشہ ایڈیشن اپریٹر کو اوورلوڈ اس طریقے سے کرنا ہے می بھی آپ کی جو ضروریات ہیں جو آپ کے اوبجیکٹ کی سیچویشن ہے وہ اس سے کمپلیلی ڈیفرنٹ ہو تو اس میں جسٹ میں آپ کو اس کا طریقہ ہی بتاؤں گا جو جس طرح سے آپ کو چاہیے وہ اس کی اس کا بیہیوئر آپ اس طرح سے اس کو اوورلوڈ کر سکتے ہیں اب اس اگزامپل کے کیس میں جو ایڈیشن اپریٹر ہے اس کا بیہیوئر ہم کچھ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم اگر دو اوبجیکٹس جو ہیں جو کہ اس ٹائپ کے ہوں ان کے درمیان اگر ہم ایڈیشن کا جو اپریٹر ہے اس کو یوز کریں تو ہم اس کا بیہیوئر کس طرح کا چاہتے ہیں ہم اس کا behavior کچھ اس طرح سے چاہتے ہیں کہ اس کے elements جتنے بھی ہیں وہ آئیں اس کے ساتھ پھر آگے اس کے elements آئیں اور پھر ہم جا کے تو اس کا ایک نیا object بنائیں اور وہ اس کو assign کروا دیں تو actually ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ array ایک بنے اس میں آئے 1,2,1,1,3,1 اس طرح سے اور یہ zero index 0,1,2,3,4,5 اس array جو index ہوں گے اس پہ ہم یہ values رکھنا چاہتے ہیں جو کہ ایک different object دونوں different object سے آ رہے ہیں تو وہ ہم کیس طرح سے کر سکتے ہیں اب اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا overload کیا جائے اور کیا اس کا overload جو ہے اس کو اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں پہلے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ ایسے ہے کہ میں یہاں پہ اگر یہ لکھوں out نہیں اور array جو ہے اس کو میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرا plus your array اس کو ابھی آپ کو اس کا error ہی آئے گا لیکن اس کا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والا جو operator ہے یہ operator میں نے last video میں بھی جو آپ کو بولا کہ operators just like a function ہوتا ہے آپ اس کو اس کا نام میں نے you operator پتہ نہیں کیوں رکھا ہے تو اس کو میں ذرا fix کرلوں اس کا نام your operator ہے اور اس کا جو ہم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے بھی ایک تو call کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ کدھر گیا یہ ہو گیا تو یہاں پہ ہم اس کا جو definition ہے وہ رکھیں گے اب اس سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ operator کیا return کرے گا ہم اس کو اس type کا object ہی assign کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس type کا object یہ return کریں گے تو ہی ہم اس کو ادھر assign کر سکتے ہیں مطلب یہ integer نہیں return کرے گا آپ اس type کی array کو ایک integer نہیں assign کر سکتے ہیں اور ہم ویسے کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں ہم اسی type کا ایک object اس میں copy کرنا چاہتے ہیں اس کو assign کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو return type ہوگی وہ اسی class کی return type ہوگی اور یہاں پہ ہم اس کو buy a copy جو ہے وہ کریں گے اس کو again اس کی optimization جو ہیں وہ ہم آگے کریں گے بہت زیادہ optimization کرنے والی ہیں اس کی تو ابھی جو اس کی optimization ہے وہ ہم نہیں کریں گے یہ والے کام یہ ہم آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے ابھی کے لئے ہم اس کو ایسے لے کے چلیں گے تو operator جو ہے وہ ہم ہمیں پتا ہے کہ ہم کس طرح سے لکھتے ہیں اس کا syntax ہو جیسے ہے سواد میں ہم plus لکھیں گے اور یہ جو ہے یہ constant reference لے گا اسی object کا کیونکہ ہمیں یہ والا اب اس کی بات ہو رہی ہے میں بھی آپ کو یہ تھوڑا سا اور explain بھی کرتا ہوں اس کا constant reference ہوگا اسی object کا اور آپ اس کو کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو اب یہ جو ہے آپ اس کو یہاں پہ const mark کر سکتے ہیں I guess کیونکہ ہم اس کے اندر جو یہ والے جو دو ہوں گے ہم ان کو کوئی share گئے نہیں اب ایک جو چیز آپ نے notice کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے error error نہیں error چلا گیا ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ یہاں پہ کچھ error آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ کیوں آ رہا ہے وہ بس تھوڑی سا intelligence میں ہو رہی تھی اس کو لیٹ ہو رہا تھا وہ تو اب جو ہے ہم ایک تو یہ کر لیں گے اور دوسرا یہ بھی const ہو جائے گا جو مطلب کہ let me explain again یہاں پہ ہم اس کو کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ my array dot operator plus اور اس کو ہم your array send کر رہے ہیں یہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے background میں لیکن ہم جو operators ہیں ان کو اس طرح سے call نہیں کرتے لیکن میں یہ دکھانا آپ کو اس لئے چاہتا تھا کہ یہ simple ایک function ہی ہے جس طرح سے آپ باقی functions کو use کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے لیکن اس کو use کرنے کا طریقہ تھوڑا سا different ہے کیونکہ یہ operators ہیں مطلب کہ special kind of functions ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ اس کی readability خراب کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے لکھیں گے جس طرح سے جو سی پلاس پلاس یا programming کے جو creator ہیں languages انہوں نے intent کیا ہوا ہے تو ہم اس کو کچھ اس طرح سے لکھیں گے تو یہ جو تھا اس کو اگر آپ دوبارہ لے کر آنا چاہیں اس کو میں یہاں پہ نیچے duplicate کر کے تو for reference یہاں پہ لکھا رہنے دیتے ہیں اگر آپ می بھی دیکھنا چاہیں تو یہ جو ہوگا یہ reference کیا ہوگا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں this کون سا ہوگا this یہ والا ہوگا جو left side پہ ہے وہ this ہوگا یعنی کہ this جو point آ رہا وہ کس کو point کر رہا ہوگا اب اس کو یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کو define وہ یہاں پہ ہم کریں گے یہ array return کرتا ہے اور یہ اس کا نام ہے array class کے اندر اب اس کو آپ نے تھوڑا سا برداشت کرنا ہے یہ دو بار array آ رہا ہے یہ لیکن آپ پہلے کار چکے ہوئے ہیں جو جب ہم نے اس کو کیا ہے جو ہوتے ہیں ہمارے constructors اور یہ const reference لیتا ہے array کا ہی اور ہم اس کو other کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ actually const بھی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک object بنائیں گے اسی type کا اور اس کو ہم بنائیں گے newlywedney اس کا نام ہوگا ہم اس کو newly born کہتے ہیں یا new born ایسے ٹھیک ہے تو یہ simple ہوگا ابھی کے لیے اور اس کے اندر اب ہم نے filling start کرنا ہے اس کے لیے ہم loop چلا سکتے ہیں اور loop ہم کیسے چلائیں گے کہ ہم اس میں range based loop ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں وہ کیسے چلائیں گے اگر آپ اس کو یہاں پہ کچھ ایسے لکھیں auto element in ہم کرنا چاہتے ہیں this کا جو m array ہے اس میں اور جب تک وہ ہیں تو آپ کیا کریں کہ جو یہ new born بھائی ہیں ان میں آپ push کرتے جائیں push back کرتے جائیں جو element ہے اس کو تو یہ اس کے اندر pushing کرتا جائے گا اور یہ اس کے اندر سارا copy ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ایک اور range based follow up چلا سکتے ہیں auto جو element ہے in ہم کرنا چاہتے ہیں جو other کا m array ہے size نہیں sorry array اس میں جتنے بھی elements ہیں ان کو push back کرتے جائیں اس کے اندر like that تو یہ جو دونوں ہوں گے یہاں پہ full ہو جائیں گے اور اس میں ابھی ہم ویسے checking کوئی نہیں کہا رہے checking کیا کرنی ہے کہ اس کا size 100 سے بڑا نہ ہو اور ویسے وہ as you might have guessed وہ اس کے اندر handle ہو رہا ہے already تو my bad ہم ہمیں وہ check کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مسئلہ بنا تو وہ ہمیں یہاں پہ دکھا دے گا اگر اس کا size بڑا ہو گیا ہوا ہے تو پھر مسئلہ نہیں آئے گا تو یہ ہو گیا ہے اب اس کے اندر یہ copy کر دے گا اور اس کے بعد last پہ ہم نے simply اس کو return کر دینا ہے یہ جو newborn پائی تو نہیں ہے ویسے یہ baby ہیں تو ان کو return کر دینا ہے یہاں پہ copy اور یہ اس کے اندر assign ہو جائے گا اور اس کو اگر آپ یہاں پہ کرتے ہیں display آپ ایسے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آرہی یامی ٹو لیکن اس کو میں بھی تھوڑا سا explain کرتا ہوں جو اور array ہے اس کو کرنے کے بعد print ابھی آپ کو کچھ اس طرح سے جو outputs ہیں یہ دونوں پہلے یہ آنی چاہیے پھر یہ تو اس کو check کر لیتے ہیں test کر لیتے ہیں اور کافی زیادہ zeros آ رہے ہیں اس میں بیماری آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم range based for loop وہ use کر رہے ہیں تو range based اس کا size تک نہیں جاتا وہ اس کا ساری انتلیاں ساری پھول کے لے آتا ہے یہ اس لئے ایسے ہو رہا ہے کہ اس کے سارے elements اس تک یہ جا رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ range based نہیں use کرنا چاہیے تھوڑے زیادہ کول ہو گئے تھے ہم تو نہیں میں آئی ہوا تھا آپ تو بس دیکھ ہی رہے تھے اس کا جو علاج ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا size ہے ہم اس تک جائیں اور پھر اس کے اندر ہم جو ہے اس new bone کے اندر اس طرح سے push کریں جو push back کریں ہم جو اس کا m array ہے at i اس کو push کرتے جائیں اس کے اندر تو جو دوسرا ہوگا اس کو بھی ہم یہاں پہ duplicate کر لیتے ہیں اور یہ اس نے اس کو نکتہ ہی رکھ دیا ہوا ہے اس کو ایرو بنا دیتے ہیں اور یہ ویسے ادھر کا کرنا ہوگا ادھر کا جو size ہے ادھر تک یہ والا loop جائے اور پھر ہم اس میں جو ہوگا اب یہ جو ادھر ہے یہ ویسے ڈاٹ سے جائے گا تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ جو ادھر کا m array ہے with dot operator اس کو اس میں push کریں گے اور یہ والا جو نیچے ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے اور یہ والی بریکٹس بھی میں تو نہیں چاہیے ایک سنگل لائن یہ ہے تو ہم کچھ اس طرح سے اس کے اندر پشنگ کر رہے ہیں اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے let's check again جو اس کو ابھی اگر ہم کرتے ہیں run تو ہمیں جو expected output تھی وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ تین آ رہے ہیں پھر یہ والے آ رہے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے اس array کے اندر copy ہو گئے ہیں پہلے اس کے اور پھر بعد میں یہ جو your array تھا اس میں بھی اور پھر یہ ہمارا ساجہ ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ یہ جو operator ہے اس کو آپ نے overloading اس کی دیکھ لیا hopefully آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اب آپ اس میں جیسا میں نے بولا ہے اب یہ کیونکہ operator ہے operator just a function ہے تو آپ اس کو ایک تو overload کر رہے ہیں تو آپ overload جتنے مرضی بنا سکتے ہیں آپ اس سے operator کو مزید overload کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر کوئی number of مطلب اس کے signatures اگر آپ change کر دیں signatures change کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ maybe add کرنے کا مطلب آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں elements دونوں جو objects ہیں ان کے جو بھی elements ان کو واپس میں add کر دو مطلب کیا کہ یہ ایک سو اکیس کو نوے میں add کرو وہ element اس new جو بنا ہے ہمارا نوے جمع ایک سو اکیس اس کو اس میں ڈال دینا اس کے پہلا جو ہے element اس پہ اور اس کا جو دوسرا element ہے اس پہ آپ نے ایک سو اکتیس جمع چھے سو ستہ راکھ دینا ہے اسی طرح سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کا کچھ behavior چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں پہ implement کر سکتے ہیں اور وہ آپ ایسے کر سکتے ہیں implement کہ آپ کیونکہ maybe یہ والا جو ایک ان میں سے array وہ چھوٹا ہو ایک بڑا ہو مطلب یہ ہے کہ اس میں maybe تھوڑے زیادہ elements ہوں تو اب آپ اس میں جو 60 ہے اس میں کیا ایڈ کریں گے اس میں تو وہ ہے ہی نہیں تو جو کچھ languages ہیں اس میں آپ اس کا behavior یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا یہ کر لیتے ہیں کہ جو چھوٹا array ہے اس تک آپ loop چلیں اس کے size تک تو آپ جو بھی ان میں سے چھوٹا size ہوگا آپ یہاں پہ ان کو compare کر سکتے ہیں جو بھی جس کا چھوٹا size ہوگا آپ اس کو یہاں پہ compare کر کے پھر ان کو add کر سکتے ہیں as an exercise آپ اس کو implement کریں بھی میں آپ کو یہ suggest بھی کر رہا ہوں اور میں آپ کو actually یہ تھوڑی سی exercise بھی دے رہا ہوں تو آپ یہ جو ہے اس طرح سے اس کو کریں اور پھر یہ جو تھا یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم جو array ان دونوں کے elements جو ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیں اور اس کا ایک نیا array بنا کے تو وہ اس کو ہم assign کر رہے ہیں تو hopefully وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہاں پہ جو میں demonstrat کرنا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا so that's it for this video and i will see you in another one Just Do it Yes, you can just do it موسیقی